بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین چار بڑی اہم اپ ڈیٹ ہیں اہم نوٹفکیشنز جاری کیے گئے سرکاری ملازمین کے حوالے سے اہم پہلی خبر ہے سیونٹین اے رول کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا کون سے ملازمین اس سے افیکٹ ہوں گے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے اس کے بعد ایک نوٹفکیشن اور جاری ہوا پینشن کے حوالے سے پینشن اسلاحات کو نافذل عمل کر دیا گیا ہے اب نئے ملازمین کو پینشن نہیں ملے گی اس حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے ٹیلی ویژن فیس کے ساتھ ساتھ اب ریڈیو فیس بھی جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی بجلی کے بلو میں تو ناظرین سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اپ ڈیٹس بھی آپ تک پہنچ جائے کریں تو ناظرین چلتے ہیں پہلی اپ ڈیٹ کی جانب بڑا اہم نوٹفکیشن جاری ہوا ہے گورنٹ آف پنجاب سروس اینڈ جنرل ایڈنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ ریگلیشن ویڈن کی جانب سے چوبیس جولائی دوزار چوبیس کو نوٹفکیشن کا مطلب نہ کر دیکھیں تو اس مطلب میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنٹ آف پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ یعنی کہ فوری طور پر جو ہے وہ جو سیول سرونٹ ایکٹ ہے اس میں جو ہے وہ تبدیلی کر دی گئی ہے آمینڈمنٹ جو سامنے آئی ہے وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بولڈ لیٹرنز میں یہاں پر لکھا ہوئے ہیں اندہ پنجاب سیول سرونٹ ایکٹ اپوائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشن آف سروس رول نائنٹین سیونٹی وور رول سیونٹین اے شیل بی امیٹڈ یعنی کہ یہاں سے بالکل جو ہے وہ اس کا پتہ صاف کر دیا گیا ہے سیونٹین اے رول کو جو ہے وہ سرے سے جو ہے وہ غائب کر دیا گیا ہے امیٹ کر دیا گیا ہے نکال دیا گیا ہے سیول سرونٹ ایکٹ انیس سو چھوہتر کا جو رولز ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو سیونٹین اے رول کے تحت جو ہے وہ ایسے ملازمی جو کہ ان سروس فوت ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ تو ان کے بچوں کو جو ہے وہ کمپنسیشن دینے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ رول تھا کہ ان کے جو بچے ہیں ان میں سے کسی ایک بچے کو جو ہے وہ سیونٹین اے رول کے تحت اضافی دس نمبر دے کر جو ہے وہ میرٹ دیا جاتا تھا اور اس کو جو ہے وہ برتی کیا جاتا تھا لیکن اب یہ چیز جو سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق سیونٹین اے رول بالکل اڑ گیا ہے یعنی کہ سیونٹین اے رول کے تحت اب کوئی بھی سرکاری ملازم برتی نہیں ہوگا اس کے علاوہ ایک اور بڑی عام اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے کہ نئی پینچن اصلاحات بھی فوری طور پر لاغو کر دی گئی ہیں یہ جو سہارا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ایک نوٹفکیشن جاری ہوا آج کے میڈیا چینلز کے مطابق جو ہے وہ پنجاب حکومت نے یکم جولائی کے بعد برتی ہونے والے ملازمین کی پینچن کی نئی اصلاحات جو ہے وہ جاری کر دی ہیں نئے برتی ہونے والے صوبہ بھار میں سرکاری ملازمین کو سرکاری طور پر پینچن نہیں ملے گی اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پینچن بالکل سرے سے ہی ختم کر دی گئی ہے یا اس کا طریقہ کار تبدیل ہوا ہے تو وہ آپ کو بتا دی چلیں کہ پینچن تو آپ کو ملے گی لیکن وہ پینچن جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے ادا کرتا نہیں ہوگی بلکہ ایک سی پی فنڈ بنایا جائے گا اس فنڈ میں جو ہے وہ پوری سروس کے دوران سرکاری ملازم جو ہے وہ اپنی کٹوٹی کروائے گا اور اس کٹوٹی میں سے ایک فنڈ قائم ہو جائے گا اور اس میں کچھ پیسے جو ہے وہ گورنمنٹ بھی جالے گی اور اس رقم سے جو ہے وہ پھر اس رمایہ کاری کی جائے گی اس رمایہ کاری کے انتیجے میں اس فنڈ میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا تو جب سرکاری ملازم ریٹائرڈ ہوگا تو اس کو اس فنڈ میں سے جو ہے وہ پینشن عطا کی جائے گی یک مشت پینشن بھی ملے گی اور پھر مہانہ کے لحاظ سے بھی جو ہے اس کو بڑا پا الانس کی شکل میں جو ہے وہ کچھ پینشن جو ہے وہ دے جائے گی تو یہ بسیکلی جو ہے وہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ پنجاب میں فوری طور پر جو ہے وہ نافذل عمل ہو چکا ہے مزید اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو پنجاب کے سرکاری بھرتی ملازمین پر پنجاب سیول سیرونٹ ایکٹ دوہزار چوبیس پر جو ہے وہ عمل درامت ہوگا یعنی کہ ان کے لیے انیس سو چھوٹر کے جو ترامیم ہیں ان کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا ہے بلکہ دوہزار چوبیس کے مطابق جو ہے وہ ان کو نئے جو رولز ہیں ان کے مطابق بھرتی کیا جائے گا اور اسی کے مطابق جو ہے وہ پھر ان کی پنشن بھی ہوگی پنجاب حکومت نے ترامیم کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے یہ وہی نوٹیفکیشن ہے جس کے بارے میں میں کہہ رہا تھا کہ ایک جو ہے وہ سہارہ لیا جاتا ہے گورنر پنجاب کا اور وہ امنڈمنٹیں جن کو ہونے کے لیے جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ مہینوں درگار ہوتے ہیں یا اس پر جو ہے وہ قانون سازی کوئی بھی عوامی لوگ نہیں کر سکتے ہیں یا وہ اچھکچاتے ہیں کیونکہ انہوں نے عوام میں جانا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آرڈیننس کی شکل میں جو ہے وہ لاغو کی جاتی ہیں جس کا برائر آس جو آرڈر ہے وہ گورنر پنجاب جو ہے وہ جاری کرتا ہے اب ایک اور ہم اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے ریڈیو پاکستان کا خسارہ جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے اب جو ہے وہ مختلف رائے سامنے آ رہی ہیں ایک خبر کے مطابق ٹی وی فیز کے بعد اب ریڈیو پاکستان کا خسارہ کم کرنے کے لیے جو لوگ ہیں ان سے جو ہے وہ ایک ریڈیو فیز جو ہے وہ رکھنے کی تجویز دی گئی ہے جس کے مطابق ٹی وی جیسے آپ ٹی وی پر جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں پینتیس روپے یا پچاس روپے جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں اگزیکلی مجھے وہ یاد نہیں ہے کہ ٹی وی کا ٹیکس کتنا ہے تو اب اگر دیکھیں کہ اسی طرح جو ہے وہ آپ بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کے ٹیکس بھی آئندہ آنے والی دلوں میں دیکھیں گے بجلی کی فیز یونٹ کاسٹ میں پہلے ہی اضافہ کر دیا گیا تھا اور اب جو ہے وہ نئی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ریڈیو پاکستان کا خسارہ تو عرب سے بھی بڑھ گیا ہے اور اب جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق عوام سے جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کی فیز بھی جو ہے وہ اکھٹی کی جائے گی تاکہ یہ جو خسارہ ہے اس کو کم کیا جا سکے اس کے علاوہ ایک اور اہم اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو بہت سے سرکاری ملازمین کی جانب سے یہ سوالات پوچھے جا رہے تھے کہ ان کی تنخواہوں میں آئندہ آنے والی جو تنخواہیں ہیں اگلے ماہ سے جو ہے وہ ان کی تنخواہوں میں کتنا جو ہے وہ ٹیکس کٹ ہوتی ہوگی تو یہ جو مجودہ مہینہ چل رہا ہے جولائی کا یہاں سے یہ ٹیکس جو ہے وہ لاغو ہو چکا ہے اور تنخواہوں میں اضافہ بھی جو ہے وہ آپ کی تنخواہوں میں لاغو ہو چکا ہے تو اب اگر آپ اپنا اگزیکٹ اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک طرف یہ شیڈیول دیکھیں یہ ٹیبل اگر آپ دیکھیں تو اس میں تمام جو ہے انفرمیشن ہے وہ موجود ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کی سیلری میں سے ٹیکس کی گٹوٹی ہوگی اگر آپ جو ہے وہ اپنا چینج الٹ دیکھیں تو وہاں پر آپ کے پاس ایک چینج الٹ آیا ہوگا جس میں ایگزیکٹ فگر بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی تنقاہوں میں جو ہے وہ کتنا اضافہ لگا دیا گیا ہے کیونکہ پی رول چل گیا ہے گزشتہ روز میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی جس کے مطابق جو ہے وہ چینج الٹ بھی جو ہے وہ کافی سارے ملازمین کو مصول ہو چکے ہیں تو اب آپ اپنا وہ چینج الٹ سامنے رکھیں تو وہاں پر آپ کو اگزیکٹ فگر پتا چل جائے گا کہ آپ کی تنقاہوں میں اضافہ کتنا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں سے مائنس کر لینا ہے یہ جو ٹیکس کا اضافہ ہوا ہے کیونکہ ٹیکس کا جو اضافہ ہے یہ آپ کی تنقاہوں میں سے کٹ ہوگا تو پھر جا کے جو ہے وہ آپ کا اریجنل جو اضافہ ہے وہ سامنے آئے گا لیکن یہاں پر ایک اچھی چیز یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو ٹیکس اور ریسرچرز کی تنقاہوں پر ٹیکس کی چھوٹ کا خاتمہ کیا گیا تھا اب اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے یعنی کہ پہلے یہ جو ٹیکس چھوٹ تھی وہ چالیس پرسنٹ ہوا کرتی تھی اور پھر اس کو پچھلے بجٹ میں کم کر کے پچیس پرسنٹ کر دیا گیا تھا اب جو ہے وہ خبر یہ سامنے آ رہی کہ وہ جو ٹیکس چھوٹ ہے ٹیکس کی اور ریسرچرز کی اس کو بحال رکھا گیا ہے یعنی کہ اس کو ختم نہیں کیا گیا ہے تو یہاں پر جو ٹیچرز لوگ ہیں یا جو ریسرچرز ہیں وہ کم از کم جو ہے وہ پچھتر پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس ادا کریں گے پچیس پرسنٹ کی ان کو چھوٹ ملے گی تو ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیئیڈ میں ہے کہ آپ کو یہ اپڈیئیڈ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ